اوہ باللہ من الشیطان اللہ عن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم و برکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاجر علماء مولانا محمد نقی نجفی آلاللہ مقامہو کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں آج بیس جولائی کو حاضر ہوں درس نمبر ٹو ہنڈڈ ٹو کے ساتھ آج میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت سے کام جو ہیں اس میں ہیلا استعمال کرتے ہیں یعنی کوئی بہانہ استعمال کرتے ہیں بہت سے شریعت کے احکامات ہم مختلف بہانوں سے ایسے ہیں کہ جن پر عمل نہیں کرتے اور کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ کر دیتے ہیں ہیلا کر دیتے ہیں کہ جو ہمیں وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ یہ ہیلا اور بہانہ صحیح ہے لیکن وہ شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے جو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ہیلوں اور بہانوں کا سہارا لے کر عمل سے روک لیتے ہیں جیسے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ظاہر ہے کہ مشکل ہوتا ہے انسان اکثر جب دیر سے سوتا ہے تو اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے تو اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی خدا اندعالم نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ لا تقب السلاة وانتم سکارہ نماز کے قریب اس وقت نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو اب نین کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے جب نین بہت زیادہ آ رہی ہو تو پھر ہمیں نماز کی طرف نہیں جانا چاہیے خدا نے خود منع کیا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اگر نماز کا وقت زیادہ ہے تو پھر انسان اس آیت پر عمل کر سکتا ہے لیکن اگر نماز کا وقت تنگ ہے جیسے فجر کی نماز کا وقت بہت ہی مقتصر ہوتا ہے تقب السوا گھنٹے کا تو اسی میں نماز عطا کرنا ہے اب انسان اگر سوچے کہ میں اس وقت نین کی شدت میں ہوں تو اکثر نماز قضا ہو جاتی ہے تو یہ ہیلا جو ہے بہانہ جو ہے یہ بھی ایک پورا مضمون ہے اور اس سلسلے میں حدیث بھی ہیں معصومین علیہ السلام کے ارشادات بھی ہیں جیسے کہ غرر الحکم میں مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کیلئے ایک ہیلا ہوتا ہے اور ہیلا فکر کا فائدہ ہوتا ہے جیسے انسان کی فکر ہوتی ہے ویسے ہی اس کے دماغ میں ہیلے آتے ہیں بہانے آتے ہیں اور مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص ہیلا تلاش کرنے سے غب جاتا ہے اسے سختیاں و مشکلات کھڑا کر دیتی ہیں یعنی وہ ہیلوں کا مقابلہ کرتا ہے تو پھر اس کے لئے کوئی مشکل مشکل نہیں ہوتی اور وہ بہانوں کا مقابلہ کرتا ہے اس کے دماغ میں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے بہانے ڈالتا ہے وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا مزید مولا فرماتے ہیں کہ حکومتوں کی علامتیں ہیلوں کی اجادات ہیں اکثر بزراء اور حکومت کرنے والے جو ہیں وہ آپ کے سامنے کیسے کیسے بہانے بناتے ہیں کہ چند دنوں کی چند مہینوں کی زہمت ہے اور اس کے بعد پھر یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی کوئی پوچھتا ہے کہ یہ تکلیفیں کیسے ختم ہو جائیں گی تو اکثر جواب مل جاتا ہے کہ آپ پھر تو آج ہی ہو جائیں گے پھر آپ کو تکلیف تکلیف نہیں لگے گی پھر آپ اس کے عادی ہو جائیں گے مولا علیہ السلام کا اشاد غورر الحکم میں یہ ہے کہ ہیلے میں لطف و کرم سے کام لینا وسیلے سے زیادہ مناسب ہے یعنی انسان اللہ کے فضل و کرم کے لئے دعا کرے اور اس ہیلے کو وسیلہ نہ بنا لے آپ نے آپ کو آرام میں ڈالنے کے لئے اور زہمت سے بچانے کے لئے اس کو وسیلہ نہ بنا لے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو امدہ ترین آرہ سے بے خبر ہوتا ہے اسے ہیلے آجز کر دیتے ہیں انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو پھر ہیلے جو ہیں اس کو آجز کر دیتے ہیں مزید مولا کا اشاد ہے کہ بہت سے ہیلہ گر ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان کا ہیلہ پچھار دیتا ہے یعنی انہیں ناکام بنا دیتا ہے اور یہ امام غزان علیہ السلام کا فرمان ہے جو بحار اگر ہیلے بہانے کو وسیلہ بنا لے اور اس کے سامنے سر تصویم خم کر لے تو پھر ہیلہ اسے پچھار دیتا ہے تو اب انسان کیا کرے تو انسان معصومین علیہ السلام کے ارشادات کو تلاش کرے کہ وہ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا بھائی در حقیقت تمہارا دین ہے اور لہٰذا اپنے دین کے معاملے میں جتنی چاہو احتیاط کرو پھر مولا کا ارشاد ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے حفاظت کو پیش نظر رکھو اور اپنے دین کے لئے احتیاط کو اختیار کرو یعنی احتیاط کا دامن ہر جگہ تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اسلام کا ارشاد ہے کہ جس جگہ کے لئے تمہیں راہ ملے اس جگہ کے لئے احتیاط کو اپنا ہو یہ جو کہا گیا ہے کہ تقوی احتیاط کرو تقوی احتیاط کرو یہ اصل میں احتیاط ہے کہ احتیاط کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے اور حضرت امام جعفر عبدیم اسلام کے سامنے ایک شخص نے دعا کے طور پر کہا کہ اللہم اغننی انخلقک خدا بندہ مجھے اپنی مقلوق سے بنیاز کر دے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا مت کہو کیونکہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے بلکہ کہو اللہم اغننی انشرار خلقک کہ خدا وندہ تو مجھے اپنی بترین مقلوق سے بنیاز کر دے یعنی ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد چاہتا ہے اور مدد کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا بچہ جب آتا ہے دنیا میں تو اسے مدد چاہیے ہے اگر ماں اس کی مدد نہ کرے کوئی اس کی مدد نہ کرے تو وہ کیسے پرورش پائے گا ایک نظام ہے اسے طرح دعا ہے حضرت علی 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 فرماتے ہیں کہ خدا وندہ میری حاجت کو اپنی بترین مخلوق کی طرف قرار نہ دے تو نے جو بھی حاجت میری لئے مقرر فرمائی ہے اسے ایسے لوگوں کی طرف قرار دے جو چہرے کے لحاظ سے حسین ہوں دل کے لحاظ سے سخی ہوں زبان کے لحاظ سے خلیق ہوں اور احسان جتانے کے لحاظ سے کم ہوں یعنی کم احسان جتانے والے ہوں احسان احسان تو جتاتا ہے منع کیا گیا ہے لیکن انسان کوشش کرے احسان جتانے میں بڑے بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ کم ہوتے ہیں تو امام فرما رہے ہیں کہ احسان جتانے والوں میں جو کم ہوں ان سے میرا رابطہ رہے اسی طرح آئیم مصومین علیہ السلام کے دعا یہ الفاظ ہیں رسول خدا صلی اللہ جیسا کہ یہ دعا ہے کہ اللہ اللہ تحرج نہیں خدا مجھے اپنی مخلوق میں کسی کا محتاج نہ فرما تو رسول خدا صلی اللہ علیہ السلام نے فرما ایسا مت کہا کیجئے کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو دوسرے لوگوں کا محتاج نہ ہو معاشر میں انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے یہ ایک نظام ہے تو مولا فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تو پھر میں کیا کہوں کس طرح دعا کروں تو فرما یوں کہو اللہ ہم لا تحرج نہیں الہ شرار خلق خدا مجھے اپنی بدترین مخلوق کا محتاج نہ بنانا تو میں نے پوچھے پر لیے کرتے ہیں تو ہمیں بھی ہر کام خدا کے لیے کرنا چاہیے خدا ہماری مدد فرمائے امام زمانہ فرج شریف کا خدا ظہور فرما دے اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو وآخر دعوان عن الحمد للہ رب العالمین وصلا اللہ علی محمد وعلى آل الطیبین الطاہرین المحصومین المظلومین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ